موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جو ریسپی اس کا نام ہے ہوم میٹ گارلک بٹر نان آج ہم آپ کے لئے بہت سوفٹ سے مزیدار سے نان بنائیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے ٹین کپ فلار لیا ہے جو نارمل میجرنگ کے کپ آتے ہیں یہ وہ والے کپ میں نے لیا ہے ٹین کپ فلار میدہ ٹو این ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے ٹری ٹی بل سپون ہم نے شگر لیا ہے گھر کی پسی ہوئی چینی ہے یہ ٹو این ہاف ٹی بل سپون ہم نے ایسٹ لیا ہے سیون این ہاف ٹی بل سپون ہم نے بٹر لیا ہے میلٹیڈ بٹر اور سوہ کپ ہم نے دہی لیا ہے اور اس کو گوننے کے لیے ہم نیم گرم پانی یوز کریں گے تو چلیے پہلے ہم اس کو ڈو تیار کرتے ہیں نان کی تو چلیں ڈو میں ہم سب سے پہلے سالٹ ڈالیں گے شوگر اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں میلٹیڈ بٹر اور اپنا دہی ڈالیں گے پانی ہم نیم گرم یوز کر رہے ہیں جیسے ہم نورمل آٹھا گونتے ہیں ویسے ہی اس کا آٹھا گون دے گا اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم پروفنگ کے لیے رکھیں گے ان سب چیزوں کو پہلے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے کہ دیکھیں سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں نیم گرم پانی ڈالیں گے اس کو جیسے نورمل آٹھا گونتے ہیں روٹی کا اسی طرح ہم پانی ڈال ڈال کے اچھی طرح اس کو گون لیں گے دیکھیں ہم نے آٹھے کو ایک گھنٹے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا ہمارا باؤل آدھا کے قریب تھا آٹھا اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہماری ڈو رائز ہوئی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہاں دیکھیں میں نے بٹر لیا ہے اس کے اندر دو میں نے گارلک کے کلوف باریک چوپ کر کے ڈالے ہیں اور باریک باریک ہرہ دھنیاں میں نے کاٹ کے ڈالے ہیں یہ ہم نان کے اوپر لگائیں گے تو چلیے اپنے پیڑے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح پیڑا بنا لیں گے ہلکا ہلکا میں نے اس پر میدہ لگایا ہے اس طرح ہم پیڑے بنا کے سارے رکھ لیں گے اس طرح ہم سارے آٹے کے پیڑے بنا لوں گے یہ دیکھیں جترہ ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ایسا ہی پیڑا ہے وہی سائز ہے اب میں سارے پیڑے اس کے بنا کے رکھتی ہوں پھر آپ کو نان بنانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے پیڑے بنا لیے ہیں اب ہلکا ہلکا میدہ لگا کے ہم اس کو بیل لیں گے برکل باریک روٹی کی طرح نہیں بیل لیں ہمیں اسے یہ دیکھیں اس طرح بیل لیں گے یہ سائز رکھنا ہے ہمیں یہ میں دو تین بیل کے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو جلدی جلدی سیکھ کے دکھا دوں یہ دیکھیں نہ بہت زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ موٹا اس کو ہم نون اسٹک فرائی پین میں بنائیں گے نون اسٹک فرائی پین ہونا ضروری ہے اس کے لئے تو آئیے میں اس کو فرائی پین میں ڈالتی ہوں دیکھیں فرائی پین ہمارا گرم ہے نون اسٹک فرائی پین ہونا ضروری ہے اس کے لئے نورمل ہیٹ پہ ہم اس کو سیکھیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھے یہ نان بنائیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو رہا ہے دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے پہلے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا اچھا یہ پھول رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی یہ ایسی سکھ جائے گا پھر ہم اس کو اتاریں گے اور اس پر اپنا گارلک بٹر لگائیں گے جو ہم نے ہرا دھنیا اور گارلک ڈال کے بٹر رکھا ہے یہ دیکھیں ہمارا دونوں طرف سے نان کتنا اچھا سک گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس پر پھر بٹر لگاتے ہیں یہ دیکھیں گرم گرم پہ ہم بٹر لگائیں گے بہت سوفٹ یہ نان ہے آپ اس کو کڑھائی کے ساتھ ہانڈی کے ساتھ سرف کریں بہت مزیدار سے نان ہے یہ اب ہم باقی نان بھی اسی طرح سیکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک اور نان ڈالا ہے اس میں بھی بابل آنے شروع ہو گئے ایک طرف سے سکھ جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ ایک طرف سے سکھ گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا یہ پھول رہا ہے کیونکہ ہماری ڈال بہت اچھی رائز ہوئی ہے تو یہ کتنے اچھے بول کی طرح بلکل پھول رہے ہیں یہ دیکھیں میں سارے نان اسی طرح سیکھ رہی ہوں اور اس پر بٹر لگاتی جا رہی ہوں سب ایک ساتھ سیکھ کے پھر میں آپ کو سب نان ایک ساتھ دکھاؤں گی ابھی تو دیکھیں ہمارے گارلک بٹر نان ریڈی ہیں اوپر سے ہم نے اس پر بٹر لگایا تھا گارلک بہلا آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزیدار نان بنے ہیں آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی نان سکھاؤں گی میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے سوفٹ ہمارے نان ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزیدار یہ بنے ہیں آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ نان پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی